اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پرسٹ او فال اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورل من سکے آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان مزہ دار بلکل جو مہنگے کیفے اور ریسٹورانٹس میں جیسے ملک شیک ملتے ہیں تو ویسے فائیو ملک شیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے بنے گا بیسک چوکلیٹ ملک شیک اور وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جوسر یا بلینڈر کے جگ میں کپ میں ایڈ کریں تین چھتھائی کپ تھنڈا دودھ ساتھ میں تین کھانے کے چمچ ایڈ کر دیں چوکلیٹ ساوس یہ میں سکھات چکی ہوں اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس کے بعد ایڈ کریں دو سکوپ بیسک وینیلا آئیس کریم یہ بھی میں سکھات چکی ہوں اس کا بھی لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور پھر جسٹ آپ اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو گلاس میں آئیس ڈال لیں یا پھر ڈائریکٹ اس کو آپ پور کریں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سمپل وپ کیوی کریم سے ٹاپ کر رہی ہوں اور ڈیکوریٹ کر دیں ایک پیفر سے یہ آپشنل ہے اور انجوائی کریں مزیدار ہومیڈ چوکلیٹ ملک شیک سیکنڈ نمبر پہ ہے مزیدار اوریو ملک شیک بچوں کا فیوریٹ اور یہ مجھے بھی بہت پسند ہے اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے تین اوریو ککیز ان کو توڑ کے جگ میں ایڈ کر دیں اور پھر ساتھ میں تین چہتھائی کپ تھنڈا دودھ ایٹ کر دیں اور پھر دو سکوپ ونیلا آئس کریم کے اور پھر اس کو بلینڈ کر لیں چاہیں تو گلاس کو ڈیکوریٹ کر لیں چوکلیٹ سیرپ سے اور اس کے بعد ملک شیک پور کریں تھوڑی سی وپ کریم اور ایک اوریو بسکٹ لگا دیں اور پھر مزیدار ہومیڈ اوریو ملک شیک کو انجوائے کریں بچوں کے لیے آپ اس کو ضرور بنائیے گا نمبر تھرڈ پہ ہے مزیدار ریفریشنگ کٹ کٹ ملک شیک یہ میں نے خود فرس ٹائم پیا لیکن مجھے اس کا فلیور بہت اچھا لگا بنانے کے لیے سب سے پہلے جگ میں تین بار جو چھوٹی والی کٹ کٹ ہے اس کے ایڈ کر دیں آپ چار بھی ایڈ کر سکتے ہیں تین چھتھائی کپ تھنڈا دودھ اور دو سکوپ ونیلا آئس کریم کے اور پھر اس کو بلینڈ کر لیں کلاس کو چاہیں تو کیرمل ساؤس سے تھوڑا سا آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے اور پھر ملک شیک کو پور کریں اور یہ جو وپ کریم ہے یہ آپشنل ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک شیک کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اب آپ کو بازار سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں گھر پر ہی مزیدار کٹ کٹ ملک شیک تیار ہے نمبر فورت پہ ہے مالٹ ملک شیک اور یہ آپ سپیشلی گرمیوں میں خود کے لیے بچوں کے لیے ضرور بنائیں it's full of energy vitamins and minerals تو سب سے پہلے دو مالٹیزرز ایڈ کریں یعنی کہ مالٹ بسکٹ دو کھانے کے چمچ مالٹ پاودر جیسے کہ مائلو اوولٹین وغیرہ تین چتھ آئی کپ تھنڈا دودھ اور دو سکوپ ونیلا آئس کریم کے ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر لیں مالٹ سے بنے ہوئے ڈرنکز کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جیسے کہ اس میں ہائی کالٹی کا پروٹین پایا جاتا ہے یہ آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں وائٹمن بی بھی ہوتا ہے پلس it's good for your bones as well تو تیار ہے ہوم میڈ مالٹ ملک شیک آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لاسٹ میں ہے فریرو روشے ملک شیک یہ چاکلٹ کس کو پسند نہیں ہوتی تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے سب سے پہلے ایک چاکلٹ لے کے اس کو دو حصوں میں توڑ کے وہ ایڈ کر دیں ساتھ میں تین چاہ تھائی کپ تھنڈا دودھ دو کھانے کے چمچ نیوٹیلا سپریڈ ایڈ کر دیں اور پھر دو سکوپ ونیلا آئس کریم کے ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر لیں تو دیکھا آپ نے گھر پر بنانا کتنا آسان ہے یہ رچ کریمی چاکلٹی ملک شیک آپ بھی گھر پر بنائیں اپنے بچوں کے لئے بنائیں اگر مہمان آ جائیں جیسے کہ گھرمیوں کا سیزن اب سٹارڈ ہو چکا ہے تو کافی ریفریشنگ اور مزے کے بنتے ہیں ملک شیک اور وپ کریم لگا کے اوپر چاہیں تو تھوڑا سا کوکو پاورڈر اٹھ کریں اور پھر مزیدار فریرو روشے ملک شیک انجوئے کریں تو یہ تھی آج کی 5 ریسپیز آف ملک شیک آپ لوگوں کے لئے جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور پینا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپیز پسند آئیں گی اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور پھر ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اگر آپ چاہیں تو پرنسس کی رت یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ